امام نافل نہ رہے جہاں میں تو گردوں کی جال سے سیچا گیا ہے کھونے شہیدان سے اس کا دکھن تم آسووں کی بخل نگر اس نحال سے اس بیساکی کے دن جو لوگ اس باگ میں شہید ہوئے تھے میں نہ سکھ تھے نہ ہندو تھے نہ مسلمان اس بیساکی خون سے لطپت ہوا تھا پورا ہندوستان وہ امرت سر میں تیرہ اپریل انیس سو انیس اتوار کی ایک صبح تھی پنجاب کی دردی پر آنے والے سب سے خوبصورت دن کی صبح جب سارا پنجاب ایسا کی کی خوشیاں بنا رہا تھا لچوانے کتنے لوگ ہرمتر صحاب کی درشن پر اور خالصہ کا ستھاپنا کا دلس بنانے آئے ہوئے تھے امرت سر کے گلی بازاروں نے چہل پہل تھی ٹھیک اسی دن کانگریس کے نیتاؤں نے جلیاں والا بھاگ میں شان ساڑھے چار بجے ایک صبح کرنے کا نیرنے لیا تھا ان کا ارادہ ڈاکٹر ستھپال اور ڈاکٹر کچھلو کی رہائی اور کالے کانون کی واپسی کی مان کرنے کا تھا بیسا کی کی خوشیوں تھی بیچ جیسے جیسے دن آگے بڑھا ایک چھوٹا سا بچہ ان کا کنستر بچاتے ہوئے شہر کے کچھ علاقوں میں لوگوں کو یہ سندیش دیتے ہوئے نکلا چہوٹا ساڑھا موسیقی 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 تھا لیکن گھونکار جب تک زندہ ہو وہ ممبر رکھی گئی ہدیلی میں سے بھی کبھی کرانتیکاریوں نے آزادی کا بیڑا اٹھایا تو کبھی کانگریس کے گھرم ایک طرف کلر پارٹی نے ویدیشوں میں آزادی کا سنکرام چھیڑ دیا تھا تو پنجاب میں بھی وہ دیش کی آزادی کے لیے سکھ لیا تھے سن انیس سو پندرہ میں راز بیہاری بوس نے پنجاب آکر لاہور فیروزپور امریکسر لنکانہ صاحب اور ترم تارن میں اپنے دوتوں کے ذریعے انگریزی سینہ میں سیوارت بھارتی سینکوں سے شسستر قرانتی کے لیے سمپر کیا مگر کسی طرح یہ یوجنا انگریزوں کو پتہ لگ گئی اور کئی قرانتیکاری گرفتار کیے گئے سولہ نومبر انیس سو پندرہ کے دن انیس برش کے پالک کرتار سنگ سرہ بھاگو انگریزوں نے لاہور کی جیل میں فاسی کے فندے پر ہٹکا دیا سن انیس سو اٹھارہ میں سین فرنسسکو میں گلردل کے سدسیوں پر مقدمے چلا کر سزائیں دی گئیں یہ پہلے وشو یدن کا سمائے تھا اور انگریزوں نے اپنے ہیچ سے اس یدن میں بھارت کو بھی چھوڑ دیا تھا اس یدن میں انگریزوں نے بھارت کی سمپناہ ید سامگری اور سینکوں کا جم کر استعمال کیا اور بدلے میں بھارت کو کیا ملا ایک کالا قانون رولٹ ایکٹ ہم ہندوستانی کی زبان میں اس ایکٹ کو نہ فقیر نہ دلیل نہ اپیل کے نام سے جانا چاہتا تھا اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد پولیس چاہے جس کی تاراشی لے سکتی تھی بینہ کرن کسی کو بھی دو سال کی سزا دی جا سکتی تھی اس کے استعمال سے بھارتی اخباروں کی کلم توکتی گئے پھر بھارت نے اس کالے کالوں کا جواب دیا ستیاکرہ سے دیش دھر میں اس کی ویرود میں سبھائیں اور آنگولن ہونے لگے پھر تیس مارچ اندیس کے دن ملی میں ساٹھ نیہتے لوگوں کو سرکالی گوئیوں سے پھوٹنے لگے پنجاب میں ڈاکٹر ستیپال اور ڈاکٹر سیف الدین کشن اسی کانون کے ویرود کا نتر تو کر رہے تھے تبھی انگریزوں نے انہیں گرفتار کر لیا پنجاب کی جنتہ نے اس کرفتاری کا فیروت کیا اور ان کی رہائی کے لیے آفیتم تک دیئے لیکن پنجاب کے لیفٹرن گورنر مائیکل اولٹائر پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے نو اپریل انیس سو انیس کو رام نومی کا تیوہار امریک سر میں شاندی پول وقت بیتا تھا پھر بھی انگریزوں نے اس دن مہاتمہ گاندھی کے وہاں آنے پر روک لگا دی اور انہیں پلول پر ہی گرفتار کر لیا آپ یہاں سے آگے نہیں جا سکتے آپ کو گرفتار کیا جانا ہے آپ انگریزوں نے اس کے فیروت میں پنجاب میں کئی جگہوں پر سبھائی ہوئی لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے اس اہنساتمک پردرود کا جواب انگریز کس پر برتا سے دیں گے مائیکل اولٹائر نے جنرل ڈائر کو سینہ کی ٹکڑیوں کے ساتھ چالنگر سے پلوا لیا جنرل ڈائر کو کابو میں لانا پڑے گا جب جلیا والا باغ میں بیسا کی منہ نے آئے ہزاروں ہندوستانی اپنے نیتا ہنس راج کو سن رہے تھے ایک ہوای جہاج ان کے اوپر سے ازرا دراصل انگریز ہوای جہاج سے باغ کا مہینہ کر رہے تھے اس کٹنا سے وہاں موجود لوگوں نے بیچینی پڑ گئی ان کے نیتا نے انہیں نگھرانے کی صلاح دی تمہیں کچھ ہی دیر میں دور سے اس سنکری گلی سے کچھ آوازیں آنی شروع ہوئیں کچھ پختر بندگاڑیاں گلی کے باہر آ رکی تھی جینرل ڈائر اپنے نبھے سینکوں کے ساتھ باگ میں آج ہوا تھا لوگوں میں کچھ حل چلسی ہوئی مگر پھنس راج نے انہیں درنے سے منا کیا درنے کی کوئی بات نہیں ہے ہم شانتی سے بات کریں گے شانتی سے بات کرتے ہوئے لوگوں سے کسی خطرہ ہو سکتا تھا لوگ سوچتے ہیں اس سے پہلے جینرل ڈائر نے اپنے سپاہیوں کو پوزیشن لینے کا حکم دیا یوگوں میں خوف بڑھتا جا رہا تھا عورتیں اپنے پچھنوں کے دیکھ کے تہشت میں کام دی جا رہی تھا آدمی اپنے پہلواروں کو اپنی پاہوں میں سمیٹے چیخوں کے سمندر میں ڈوبے جا رہی تھا اور بچوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے معصوم سے کھل کھلاتے چہری کچھ دیر بعد ایک گہری اور ٹھنڈے خاموشی میں گم ہو جانے والے تھے نہ کوئی چیتاونی نہ باغ دھالی کرنے کی گھوشنا نہ سبھا بند کرنے کا پھر سیدھے ایک اپنچاری ہوا گولیاں بردوں کو کندلیوں سے پہ رہے ہیں لوگ کوئی تہاشاہ اپنی چاند رسانے کے لے پاہ رہے ہیں دیکھا نہ انگریز حکومت کی بندوں کے حقیم اور نہ ڈائر کی آنکھوں میں کوئی انسانیت چیخ جو گولیاں ان بے گناہوں کے جسموں کو چیختی ہوئے دیواروں میں دھس گئی تھی وہ آج بھی یہاں کی دیواروں میں دفن ہے گولیاں چلتی رہیں انگریزوں کی گولیوں سے جان بچاتے ہوئے ان لوگوں کے یہ اس دن ایک امید تھی باگ میں موجود کھو لوگ بچتے بچاتے اس کوئی میں گھرنے لگے تو کچھ لوگوں نے گولیوں سے بچنے کے لیے اس کوئی میں خودرہ شوکیا ایک کے بعد ایک لوگ اس کوئی میں پھرتے چلے گئے دھیرے دھیرے کر کے وہ کنگاں زندہ اور مردہ لوگوں سے بھرتا چلا گیا کنگاں انسان کی بیاز بچاتا ہے لیکن اس دن اس گونے نے شیطان کی بیاز بچھائی تھی یہ ایک گونہ اس احتحاظک میدان کے بیچ میں گونجتا ہوا ایک کالا تھپا ہے جس میں آج بھی ان بسموں کی چیزیں گونج رہی ہیں اس دن جلیہ بنا بھاگ میں خونی جنرل ڈائر کی بیازی بندگیں گولیاں ختم ہونے تک چلتی رہی ہیں اور ہندوستانی شہید ہوتے رہے اسے تو یہ افسوس ہو رہا تھا یہ گلی سکری ہونے کے کارن وہ اپنی مشین گن وہاں تک نہیں لہا پایا تھا جلیہ والا بھاگ کے اس نرسنہار میں اس دن دائر نے اپنی نبھے سینکوں کی ساتھ دس منٹ میں ایک ہزار چھے سو پچاس گولیاں دا گئے تھے جس سے ایک ہزار سے اوپر بھاگ کے شہید ہوئے اور پندھرہ سو سے نہ دکھایا ان درندوں نے بچوں تب کو نہیں چھوڑا اس دن پندھرہ بچوں کا گولیوں سے قتل ہوا تھا ان بچوں میں سے ایک بچے کی عمر صرف چھے مہینے تھی اس دن مرنے والوں میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جس کی عمر کوئی دس سال رہے ہوگی اس مرے ہوئے بچے کی لاش کی گود میں ایک لاش اور تھی ایک تین سال کے بچے کی لاش ایسے ہی نجانے کتنے کھائے لوگ اپنوں کی لاشوں کے پاس لاشوں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے باگ میں موجود ایک لاش کے پاس ایک عورت بیٹھے تھی جو اپنے پتی کی لاش پر ویلاپ کر رہی تھی اس عورت کا نام تھا راتن دیوی کتوں کو بھاگانے کے لیے میں نے ایک چھڑی گوچھ کی وہاں دھرد میں چھٹ پٹاتے تین اور لوگوں کو بھی دیکھا ساتھی قریب بارے سال کے ایک بچے کو دیکھا جس نے کرہاتے ہوئے ویناتی کی کہ میں وہاں سے نہ جاؤں میں نے پوچھا کہ کیا میں اسے پہ روڑا دوں لیکن اسے تو کیول پانی چاہیے تھا اس جوئے میں پانی کہاں سنا دی اپنی انبھوٹیوں کو ورکت کرنا میرے لیے آسنبھاب ہے وہاں مرتکوں کے ڈھیر لگے پڑے تھے ان میں سے بہت سے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچے بھی تھے میں وہ ترشیت کبھی نہیں بہت سکتی یہ دکوں کے اس ایک آکھی جنگل میں پوری رات میں نے اکیلے ہی بتائے ہر گھنٹے گھڑے کے آواز سنگائی دے رہی تھی صبح چھے بھجے میری گھلی سے کچھ لوگ چور پائے لائے اور میں اپنے پتی کا شہر گھر لے جا سکتا اس رات میں نے جو انبھو کیا وہ کیول مجھے اور میرے بھاکوان کو ہی پتا ہے وہاں موجود میں دکھ شریروں کی اور ان پر ویاب کر رہے ان کے پریجنوں کی خبر لینے کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا گھائلوں کا علاج کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا انہیں پانی تک پلانے کے لیے کوئی نہیں تھا آپ سوچیں ہر اس تردناک محول کے بارے میں جو اگلے چوبیس گھنٹے تک ایسا کا ایسا ہی رہا وہ درد اور وہ خاموشی جو اس دن جلیاں والا باغ میں پیدا ہوئی تھی وہ خاموشی ہندوستان کے سینے میں آج تک کھونٹ رہو ہے اس وقت مارشن لو کے کالے بادلوں نے پنچاب کو خیر کھا تھا امریک سو میں ایک طرف شہیدوں کے پریوار رودن میں ڈوئے تھے تو دوسری طرف انگریز کہہ کہہے لگا رہے تھے کلگوں میں ناچ رہے تھے جشن منا رہے تھے وہ روز مارشن لو کا استعمال کر کے نچانے کتنوں کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈال کے یادلائیں دیتے رہے اس نرسنگھار کا دونوں ڈائروں پر کوئی اصل نہیں ہوا کئی دنوں دونوں امرت سر کے لوگوں کو اپنے ظلم سے دباتے رہے ان کا ذن اس حد تک تھا کہ جو بھی ہندوستانی اس گلی سے گزرتا تھا اسے گھٹنوں اور ہاتھوں پر لینگنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا سارا پنجاب اس انگریزی آتنگ کا سامنا کر رہا ہے اپری آپ کو سمیم پر رکڑتے ہوئے نکلو یہاں سے جب چودھا اپریل کو امرت سر سے ستہ سی کلومیٹر دور گجران والا میں کچھ بھار دیئے انگریزوں کے خلاف پردرشن کر رہے تھے ان کا ہوایی جہاد سے بم برسائے گئے نہ جانے کتنے والے دنیا کی سبیتہ کا جھنڈا اٹھانے والی انگریز حکومت کا اصلی چہرہ یہ تھا پنجاب سے کوئی خبر باہر نہیں جا رہی تھی لیکن ہنکار جب تک زندہ ہو وہ مہم پر رکھی گئے ہاتھیلی سے بھی فوٹ فوٹ کر نکلتی رہتی ہے دھیرے دھیرے جب اس نرسنگھار کی خبریں دیش میں فیلی تو پورا ہندوستان ویرود میں اٹھ کھڑا ہوا رولٹ ایکٹ کے خلاف دیش بھر میں آندولن تیز ہو گیا یہاں دیش میں پردرشن اور دھرنے ہو رہے تھے تو ادھر انگریز ڈائر کا گنگان کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ ان گولیوں کی آواز میں بھارت کا راستباد اور سودندرتہ کا سنگرام دھپ جائے گا ایک انگریزی قوی رڈیارڈ کیپلنگ نے ڈائر کو شاباشی ہی نہیں دی بلکہ اس کے لیے ایک راحت پوش تک کھول دیا انگریزی اخبار ڈائر کو سامراجی کا بہت الرقص پتا رہے تھے بھارتیوں نے اس بے شرمی کا ممتوڑ جواب دیا اس نرسنگھار کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہوئے گردیو ربندرناتھ ٹیگور نے اپنی نائٹھوڑ کی اپادی واپس کر دی مہاتمہ گاندھی نے کیسرِ ہند کا پدھ واپس کر دیا بامبے کرانیکل کے سمبادک بی جی خورنیمن نے اپنے پدھ سے استیفہ دے دیا اور دیش کے قویوں کے لیے اپنی قویتاؤں میں اپنا فیروت ترج کیا موسیقی 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 نے ہمتر کمیٹی بنائی اس کمیٹی کی سچائی سامنے لانے کے لیے کانگریس نے مدن مہن مالویا کے نترتوں میں اپنی انکوائنی کمیٹی بنائی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اپنی ایک چڑتا دکھانے کے لیے کانگریس نے اپنا وارشک ادھویشن بھی امرت سر میں کیا اس ادھویشن میں انگریجوں کی نشترن ستا کی جم کر علوچنا کی گئی اس گھٹنا کے بعد ہندوستان میں راستری آدھولن کی وچاردھارائیں اور ادھو قبول ہو گئی جلیا والا باغ کے اس نتر سنہار کے بعد وہاں ہوئی کروڑتاؤں کو جب اپنے گاؤں سے جا کر ایک بھالک نے دیکھا تو اس بھالک میں ایش بریم اور آزادی کے لیے جو الگ چکا اس نے اس بھالک کو بھگت سنگھ بنا دیا تیرہ اپریل انیس سو انیس کو ہوئے اس نتر سنہار کا بدلہ اکیس سال بار پنجاب کے بیٹے شہید اعظم سردار اُدھم سنگی بندوق نے لیا وہ گدر پارٹی کی ویچاردھارہ سے پربھاوت تھے لنڈن کے کیسٹن ہال میں تیرہ مارچ انیس سو چالیس کے دن چلی وہ چھے گوئیاں مائیکل اوٹائر کے جسم میں گئی وہی مائیکل اوٹائر جس نے جنرل ڈائر کو جلیا والا باغ نے قتل عام کرنے کے لیے بھیجا تھا اسے گولی بارنے کے بعد اُدھم سنگھ وہاں سے بھاگے دی انہوں نے بڑی شانتی کے ساتھ اپنی گرفتاری دی میں نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا اور رہی بات مائیکل اوٹائر کی تو وہ اسی قلائر تھا اسے میرے ہاتھوں مرنا ہی تھا ایک اس سال سے مجھے اس کی چلوائی گولیوں کی گوجھنے سونے نہیں دیا ہے اور اب چاہ کر وہ شانت ہوئے ہیں اب میرے جنرل یا مرنے سے کوئی فرق نہیں کرتا اب مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے اپنے مقدمے کے دوران ہندو مسلم ایکتا کی مثال قائل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا نام محمد زنگ آزاد بتایا تھا میرے پر قتل کا الزام ہے بتا ہے مجھے مجھے اپنے کیے پر کرو ہے کیونکہ میں نے وہ اپنے مولت کی آزادی کیلئے کیا ہے کیا یہ عدالت مجھے بتلائے گی سکھا چلیا والا بات میں جنرل ڈائر کی منائی ہوئی وہ خونی پیسہ کی قتلیں آم نہیں کی انگریزوں نے انہیں لندن کی پینٹن بلے جیل میں فازی پر لٹکایا تھا آج بھی یہ دیش اس شہید سکھ کو سلام کرتا ہے شہید تیری موت ہی تیرے وطن کی زندگی شہید تیری موت ہی تیرے وطن کی زندگی تیرے لہو سے جاگ اٹھے گی اس جمن کی زندگی کلیں گے پھول اس جگہ کی دو جہاں شہید ہو کلیں گے پھول اس جگہ کی دو جہاں شہید ہو شہید تیری موت ہی تیرے وطن کی زندگی یہ جو اتحاس آپ سب نے سنا یہ اتحاس اس کروڑتا کا اتحاس ہے جسے ہمارے دیش واسیوں نے چھیلا تھا یہ اتحاس ہے جلیا والا باگ میں ہوئی اس شہادت کا جس نے راستباد کی ایک نئی لہر کو جگایا تھا اور انگریزی حکومت کے خلاف لرنے کے لیے ہمارے دیش واسیوں کا منوبن دڑھ کیا تھا یہ وہ اتحاس ہے جو ہمیں سکھاتا ہے یہ ظالم چاہے کتنا بھی کروڑ کیوں نہ ہو وہ ایک دن چھکتا ضرور ہے یہ اتحاس ہے ان شہیدوں کا جن کی شہادت کو ہمارے دیش اور ہمارے دیش واسی کبھی بھولیں گے نہیں اور اسے کبھی بیکار نہیں جانے دیں گے آؤ ہمارے ان شہیدوں کو سلام کریں جنہوں نے ہمیں آزادی دلائی اور سلامی دیں ہمارے ان جہواز جوانوں کو جنہوں نے ہماری سوطندرتا کی ہمارے پرجاہ تندر کی اور ہمارے ادھیکاروں کی حفاظت کی اور ہمارے پر جوانوں کو سلام کریں